بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وی پی این کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ وی پی این استعمال کرنے پر سعودی ریبیا میں دس لاکھ ریال جرمانہ ہے ایک سال قید کی سزا ہے یہ کوہرام مچا ہے پچھلے دو تین چار دنوں میں میں اس بھی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن آپ لوگوں میں سے اکثر یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا کریں آپ کہاں جائیں وی پی این استعمال نہیں کریں اگر استعمال کریں تو کیسے کریں وی پی این کی حقیقت کیا ہے وی پی این کیا ہے سعودی ریبیا نے اس کو بین کیوں کر رکھا ہے ویڈس ایپ کے لیے آپ اسے یوز کرتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو تمام ویڈیوز جو اس سے پہلے تمام خبریں جو اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں ان تمام کو ایک طرف رکھیں میں آپ کے ساتھ کچھ حقیقت بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا آج سے کوئی دو سال پہلے میں نے وی پی این پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وی پی این سعودی عربیہ میں استعمال کرنا جرم ہے سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق جرم ہے لیکن اس جرم میں اگر اتنا بڑا جرم تھا تو اتنے لوگ آج دن تک پکڑے کیوں نہیں گئے میں آج بھی کہتا ہوں جرم ہے وہ دو سال پہلے کی میری ویڈیو دیکھ لیں اس وقت بھی جرم تھا سعودی عربیہ میں وی پی این کا استعمال کرنا اب وی پی این کو کیوں بین کیا گیا ہے وی پی این دراصل بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ وی پی این دراصل جس ملک کے اندر آپ بیٹھے ہوئی ہیں اس نے کچھ ویب سائٹس کو کچھ اپلیکیشنز کو بین کیا ہوتا ہے یا پھر ان پر کوئی نہ کوئی پابندی لگائی ہوتی ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ لیمیٹیشنز رکھی ہوتی ہیں تو وی پی این ہر ایک چیز کو اوپن کر دیتا ہے آپ کسی دوسری ویب سائٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں کسی دوسری ایپ کو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ بلاگ ہو چکی ہے میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں ابشر نہیں چل رہی ہے ابشر ایپ آپ وی پی این یوز کر کے ابشر ایپ کو ایکسس کر لیتے ہیں اسی طرح سعودی ریبیہ کے اندر رہ کے بھی سعودیہ نے جو چیزیں بین کر رکھی ہیں آپ ان کو بھی ایکسس کر لیتے ہیں تو وی پی این آپ زیادہ تر اگر یوز کرتے ہیں ویٹس ایپ کے لیے کوئی جرم نہیں ہے ویٹس ایپ کے لیے استعمال کرنا لیکن وی پی این بزاتے خود ایک جرم ہے جو قانون ہے اب وی پی این استعمال کرنے پہ کیوں پابندی لگائی ویٹس ایپ کال کو کیوں بند کیا گیا یہ سوال یہ ہے پچھلے دنوں ویٹس ایپ کو جو کال ہے اس کو اوپن کر دی گئی تھی تقریبا آج سے کوئی دس دن یا پندرہ دن پہلے ویٹس ایپ کمپنی کے ساتھ سعودی حکومت کے جو معاملات چل رہے ہیں سعودی ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے جو معاملات چل رہے ہیں کہ جو سعودی ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ویٹس ایپ کال جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں دنیا میں آپ جب کال کرتے ہیں تو آپ کو اس ملک کا کوئی بھی ادارہ اس وقت ٹریس کر لیتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئی ہیں آپ کونسی سیم استعمال کر رہے ہیں آپ کونسی ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں کہاں سے ایکسیس لے کے آپ کے پاس موبائل فون کونسا ہے تو جو ویٹس ایپ کال ہے اس کو ایکسیس کرنے میں جو مشکلات ہیں سعودی ایرابیہ کو جو اداروں کو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سعودی ایرابیہ کے اندر بیٹھ کے ویٹس ایپ کال استعمال کرے ویٹس ایپ کال کر کے کوئی ایسا کام کرے جس کو پھر پکڑا نہ جا سکے جو غیر قانونی ہو یا کسی بھی قسم کی سیکورٹی کا کوئی ایشیو ہو تو اس وجہ سے ویٹس ایپ کے ساتھ یہ معاملات ابھی تک تیہ نہیں ہو پا رہے پچھلے دس پندرہ دن پہلے ایک بڑا اوپن کیا گیا تھا لیکن پھر اسے ری چیک کیا گیا اور سعودی ایرابیہ کے جانب سے جو سٹینڈر مختص کیا گیا تھا اس کے مطابق ویٹس ایپ اس پر پوری نہیں اتر پائی ویٹس ایپ ایپ تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ سے بلا کر دیا گیا وی پین جرم ہے آپ کسی بھی قسم کے استعمال میں اسے لاتے ہیں آپ سے یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھائی ویٹس ایپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ ایمو کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی اور ویب سائٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آپ کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جب آپ کی قسمت ہار جائے گی آپ کو جب بھی پکڑا جائے کسی اور وجہ سے اکثر اوقات جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے موبائل روڈ پہ چیک پوسٹ پہ چیک کیے جاتے ہیں کہ اس کے موبائل کے اندر کوئی کیمرہ ٹریکر تو نہیں ہے اس کے موبائل کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کیمرے ٹریس کر لیتے ہیں جو سپیڈ کیمرہ لگا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں بہت ساری ایسی ایپس ہیں جو ٹریک کرتی ہیں تو ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے آپ کا موبائل اگر چیک کیا جاتا ہے آپ کا وی پین وہاں پہ نکل آتا ہے یا پھر آپ کسی اور قانون کی خلاف برزی میں پکڑے جاتے ہیں یا اچانک چیک پوسٹ میں پکڑے جاتے ہیں تو اگر آپ کا موبائل چیک ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وی پین سامنے آ جاتا ہے تو آپ کا یہ بہنہ نہیں چال سکتا کہ میں نے اسے ویڈس ایپ کال کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ جو بندہ بھی ویڈس ایپ کو یوز کرتا ہے اس کی کال کرتا ہے وی پین کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ادارہ کوئی بھی اپلیکیشن کوئی بھی سسٹم اس کو پکڑ نہیں سکتا بتا نہیں سکتا کہ یہ بندہ سعودی ریبیہ کے اندر بیٹھ کے کال کر رہا ہے یا پھر کہیں اور سے بیٹھ کے کال کر رہا ہے تو اسی چیز کو تو قابو کرنے کے لیے سعودی اداروں کی جانب سے اس پر پابندی لگائی گی ہے ویڈس ایپ کال پہ جب آپ ویڈس ایپ کال کی پابندی لگی ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی یقیناً کرتے ہیں وی پین کو استعمال کر کے کال کرتے ہیں یقیناً آپ سعودی کی جو سیکیورٹی ہے اس کے خلاف آپ نہیں جاتے آپ اس کو نقصان پہچانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ اس وقت سعودی ریبیہ میں موجود ہیں وہ اپنے ملکوں کو کال کرتے ہیں یہی طریقے استعمال کرتے ہیں ویڈس اپ کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں لیکن آخر میں میں یہی کہوں گا کہ بھئی جرم جرم ہے اور پکڑا وہی جاتا ہے جس کی قسمت ہار جاتی ہے کفیل کے بغیر کام کرنا آزاد ویزوں پہ کام کرنا اپنے پیشے کے خلاف کام کرنا تمام کے تمام جرم ہیں لوگ کر رہے ہیں جو نہیں پکڑا جاتا اس کی تو بلے بلے اور جو پکڑا جاتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے میکسیمم سعودی عربیہ کے جتنے بھی قوانین ہیں سپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ ان کو ضرور فالو کیا کریں کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کبھی بھی کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو منیمم بھی اس کی جو سزا ہوتی ہے نہ تین مہینے کی اس کی انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے اگر انویسٹیگیشن ہو تو تین مہینے یوں سمجھے کہ بندے کو سزا ہی ہو گئی ہے اور زیادہ تار تو اس طرح کی جو کیسز یہ اس طرح کی مسائل ہوتے ہیں پکڑ کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے کوشش یہی کریں کہ آپ وی پین کا استعمال نہ ہی کریں اگر بہت ہی مجبوری ہے تو بہت موتات طریقے سے اپنی دعام یاد رکھئے گا اسلام علیکم